عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غلطی تسلیم کرنا ایک اور بری عادت جو ہمارے کلچر میں رائج ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی انسان ہماری کسی غلطی کی نشان دہی کرتا ہے تو ہمیں غصہ آجاتا ہے اور بہت برا محسوس ہوتا ہے اور اس کے بارکس اگر کوئی ہماری بیجا تعریف بھی کر دے تو ہمیں وہ بہت اچھی لگتی ہے مثلا کوئی ہمیں کہہ دے کہ آپ تو بڑے مومن ہیں ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں چاہے ہم حقیقی مومن نہ بھی ہوں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے یعنی ہم ایک دوسرے کے لیے صاف و شفاف آئینہ بنیں اچھا آئینہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے چیرے پر موجود ہر چیز دکھا دے اگر غبار ہو یا چیرے پر کالک لگی ہو اور آئینہ ہمیں نہ بتائے ہم اسی طرح محفل میں آ جائیں تو آئینے کی خطا کی وجہ سے ہمیں زہمت اٹھانا پڑے گی آئینہ ہمیں صرف ہماری جلد اور ظاہری پہلو دکھاتا ہے جبکہ مومن وہ آئینہ ہے جو ہمیں ہماری پوری روح کی تصویر دکھا دیتا ہے ایک مومن کے اندر ہمیں اپنی روح اخلاق اور آدات اور اتوار واضح طور پر نظر آنے چاہئے مومن ہی ہم دردی کے ساتھ یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ روحانی کمزوری موجود ہے ہمیں اس آئینہ کا شکر گزار ہونا چاہئے جو وقت سے پہلے ہمیں ہماری کمزوری کو دور کرنے کا موقع دیتا ہے ہمیں اس آئینہ کو پھولوں کا تفاہ پیش کرنا چاہئے جو ہمیں ہماری تصویر دکھائے ہمیں جائے کہ اس سے مدد طلب کریں کہ بتاؤ ہم اپنا یہ عیب کیس طرح ختم کریں نہ یہ کہ قیامت تک اس شخص کا بائی کارٹ کر دیں کہ آج اس نے ہم سے بات کر دی ہے تو ہم نے اس کو نہیں بلانا لہذا اس چیز کا خیار رکھنا چاہئے کہ کسی اس کی گلتی بتانے کی جگہ بری میفل میں نہیں ہوتی کسی کی شخصیت کشی کی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم بری میفل میں کسی کی گلتی دیکھ لیں تو سب سے الگ جہاں کوئی دیکھ اور نہ سن رہا ہو اس کی اصلاح کے لیے اس کے ہمدد کے طور پر اسے وہاں لے جا کر بتائیں اسی طرح اگر کوئی ہمیں ہماری خامی بتائے تو ہم اسی جگہ اس کا شکریہ دا کریں کہ تم نے مجھے وقت پر بتا دیا ورنہ میرا یہ عیب ساری دنیا کو نظر آتا اور اس کے بعد اپنا یہ عیب ہمیں دور بھی کر لینا چاہئے انسانیت کا کمال اپنی گلتی پر ڈٹ جانے میں نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح کرنے سے انسانیت کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے قبول کر لینے میں کمال انسانی ہے اسلام یعنی تسلیم کرنا تسلیم کر لینے والا ہی مسلمان کہلاتا ہے یعنی وہ جو حق کو تسلیم کر لے مسلمان ہے جو حق بات کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور انکار کر دے وہ کافر ہے قرآن نے کفار کی ایک صفت یہی انکار اور تقزیب یعنی جو ٹلا دینا بیام کی ہے یعنی یہ مقذب دین ہیں دینوں حق کی تقزیب کرتے ہیں جزاک اللہ